آپ بھی دری ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لیکٹیشن کا کام کرتے ہیں کیا حالات حالات کیا ہوں گے اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کام ہے یا نہیں ہے لوگوں کو کھانے پینے کے بڑے مسائل ہیں کھانا پینا لوگوں کی رہن سے دور ہو گیا ہے روٹی قریب آدمی کی پہنچ سے دور چلی گیا روٹی سستی کر دی آج آٹا پر سستہ کر دی ہے کیا سستہ کیا ہوں سستہ روبے انہوں نے سستہ کر دی آٹا بیس کلو یا دستہ ڈائیسو روپے گیجی ہیں کیا کھاؤ گے آپ ڈائیسو روپے گیجی آج کا ریٹ ہے غریب آدمی کے لیے جینا تنگ کر دی ہو ایک طرح سے چیز سستی تو دوسری طرح سے مہنگی ہے ہر طرف سے مہنگی ہے آٹا غریب آدمی کی رہن سے دور ہے دور ہے سولہ روپے کی روٹی ہے جب اس کی حکومتی تھے چھے روپے کی روٹی ہے تین روپے کی دو دو روپے کی روٹی بھیجتے رہیں اب ان کو کیا ہوا ہے کہا گیا سستہ آٹا ہمارا ان کو کوئی چیز مہنگی ملے تو پھر رہا ہے ان کو ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے اپنا صرف یہ گورنمنٹ صرف پانی نکالنے کا ٹھیکہ لے رہی ہے غریب آدمی کے گھر میں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں ان کے بچے سڑکوں پر مر رہے ہیں ان کا کیا اور ہے کچھ بھی نہیں یہ جی رہے ہیں یاشییں کر رہے ہیں ان کے اپنے وزیر ہیں پارلیمنٹ پورا پاکستانی ان کا اپنا ہے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا پورے پاکستان کا اور غلطی ان کی نہیں ہے ہماری ہے ہم نے ان کو اپنے اوپر رائچ کیا ہوا ہے کس کی غلطی کریں گے پورے پاکستان کی غلطی ہے ان کے کوئی ٹھیکے دار ہیں یہ پاکستان ان کے باپ دادا کا پاکستان ہے کہاں سے لائے تھے یہ پاکستان آئے ڈالر کہاں چلا گیا ہے کیوں پوچھنے والا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اسی میں بیٹھے ہوئے اسی میں نکلتے ہیں اسی میں گھر چلے جاتے ہیں اسی میں ہی فیصلے کرتے ہیں سارا کچھ ان کا سارا کچھ ان کا ہے پاکستان ہی ان کا ہے ان کو لپیڑ کے جیب میں ڈالا ہوئے پاکستان جب مرضی کھولتے ہیں خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کام کی کیا صورت ہے کام تو میں کہہ روٹی غریب آدمی کی دور سے پہنچ کام کیا ہوگا کون سیسری دکھوانے آئے گا کون ڈیکوریشن کروانے آئے گا سیلری مین بڑی عادت ہے ساٹھ ستر ہزار سیلری ہے اب سیونٹی ہے جس کے پاس اس کے لیے بھی دو سو پینسٹر پر لیٹر پٹرول ہے جس کے پاس لیکسری کار ہے چار کروڑ کی وہ بھی دو سو پینسٹر پر دے رہے ہیں کیا فرق ہے ان کو کیا انہوں نے عمام کو تحفظ دیا ہوئے بجلی لوگوں کے جس کا ایک سو نیتر نیویں یونٹ ہے اس کا تین ہزار بلد ہے جس کا دو سو ایک یونٹ اس کا آٹھ ہزار بلد ہے یہ ان کی منیجمنٹ ہے یہ ان کی طریقہ ہے نوزار بلد ہے کیا کرے گا دو سو ایک یونٹ کا نوزار بلد ہے کم چلاتے ہیں کم کیا چلائے دو سو تو فری ہے نا تو ایک یونٹ ہی چلائے ہم نے ایک یونٹ اوپرمنٹ ہے فری کیا وہ ایک یونٹ چلائے ہیں ایک یونٹ کا نوزار بلد ہے پٹرول مینگ ہوتا ہے بجلی مینگ ہوتا ہے میرے پاپا کے سینے میں